بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہیں دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت رات کا تقریباً ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور یہ ویڈیو میں اس وقت جب بنا رہی ہوں یہ خبر جو ہے اس وقت ایسی آئی میں نے یہ خبر جب پڑھی اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ ایک دو ریپورٹر بھائی ہیں اسلامباد میں ان سے میری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کچھ چیزیں میں ساتھ شیئر کی ہیں اب تک کی جو مکمل یہ خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کل انشاءاللہ اس بارے میں اور مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ بھی حاصل کریں گے کیونکہ ایسی تکلیفت کے خبر ہے آئی ہوپ کہ میرے تھامنل تیار ہو جائے تو میں اس کو بھی رات کوئی لگا دوں گی ورنہ میں اسے صبح جو ہے انشاءاللہ گیارہ بجے تک ضرور رپورٹ کر دوں گی اب مسئلہ یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے اس وقت شہر اقتدار کی یعنی کہ اسلامباد کے اور اسلامباد میں جہاں کی جس جگہ کی بات ہو رہی ہے یہ ہے ایف نائن جو لوگ اسلامباد سے واقف ہیں جس طرح میرا بچپن جوانی ساری زندگی وہی پہ گزری ہے اور ایف نائن پارک جو ہے وہ ایک بڑا ہی زبدس پارک ہے بہت بڑا پارک ہے ایک سائٹ پر اس کے بلو ایریا ٹچ کرتا ہے دوسری سائٹ پر یعنی کہ سڑک جو آگے بلو ایریا کی طرف چاہتی ہے وہ مین سڑک جو ڈبل روڈ ہے اس کے بعد دوسری سائٹ جو ہے وہاں پہ آپ کا ایف ٹین مرکز ہے جو کہ آپ کو معلومی ہے کہ ایف ٹین مرکز اسلامباد کا کتنا ایک بڑا ہب ہے وہاں پہ اب تو معاشیلہ بہت زیادہ رونک ہو گئی ہے پہلے بھی بڑی رونک ہوتی تھی اور اب تو بہت زیادہ رونک ہو چکی ہے بڑے بڑے برانڈز وہاں پہ آ چکے ہیں پھر اس کی جو ایک اور سمت ہے وہ بھی سڑک جو ہے اسے ہم لوگ ویسے کاتل روڈ بھی کہتے ہیں اس کے بعد بہت بڑے بڑے آکسیڈنس بھی ہوئے ہیں لیکن ایک ایسی سڑک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے یعنی کہ ہر طرف سے یہ اسلامباد کے مین ایریاز کو ٹچ کرنے والا یہ ایف نائن پارک ہے اور اس ایف نائن پارک کی طولو ارز تو میں آپ کو میٹرز میں میں نہیں بیان کر سکتی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی کافی بڑا ہے اور اس ہی کے اندر اس وقت اب مکڈانلز بھی موجود ہے اس سے پہلے یہاں پر ایک ہوت سپورٹ ہوا کرتا تھا اور ہوت شوٹس کے نام سے ہاں جی ہوت شوٹس کے نام سے ایک کلب ہوتا تھا اور یہاں پہ آئیس فیم پالر ہوتا تھا اور یہی مین سپورٹ تھا اس کے بعد بہت بڑا ایریاز جہاں پہ لوگ واک کرتے تھے اور سڑک بقائدہ ہوتی تھی یہاں پہ بسند ہوگیرہ جو ہے وہ یہاں پہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے پورا اسلامات پنڈی یہاں پہ کٹھا ہو جاتا ہے اور ہر جگہ بوک کٹھا ہوتی ہے یعنی کہ ایک کافی بڑا بہت بڑا پارک ہے اور یہاں پہ لائٹس بھی کئی دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے یہاں پہ واک کرتے ہوئے کہ یہاں پہ لائٹس کی بہت کمی ہے ایک سرٹن سپورٹس اور خاص طرح پہ فیملیز جو ہیں آپ کہہ لیجے کہ کافی بڑا ہے تو اس وقت سے زیادہ دور تک جانے کو فیملیز جو ہے وہ پریفر نہیں کرتی اور پھر ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ کپلز جو ہیں وہ زیادہ تک کوشش کرتے ہیں کہ پھر وہ اور آگے آگے اور آگے نکل جاتے ہیں یا کچھ دوست ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں اس طرح کے وہ بھی ذرا دور تک آگے نکل جاتے ہیں لیکن فیملیز اور بچیاں خواتین ذرا پریفر کرتی ہیں کہ وہ اتنا آگے نہ جائیں ڈیپ اندر نہ جائیں لیکن ڈیپ بھی کیا ہے مطلب ہر طرف ایک ان کچھ جگہوں پہ آپ کہہ لیجے کہ لوگ نہیں ہیں چوکیدار آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے اور مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پاک کے لیے سیکیورٹی بہت بہت تھوڑی ہے یہاں پر اور لائٹس کی بھی شدید کمی خاص طور پر رات کے وقت مجھے محسوس ہوتی ہے اس پاک کے اندر یہ وہی ہوت شوٹ ہے جہاں پر آج سے قریباً 20 ایک سال پہلے ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا تھا جہاں پر لڑکوں نے نیوے نائٹ پر ہوت شوٹس کلاپ کے اندر گھسنے کی کوشش کی اور وہاں پہ چوکیدار کو صرف ان کو روکنے کے لیے سٹریٹ فائر کرنا پڑا وہ سٹریٹ فائر جو کہ غلط فائر تھا اس میں بڑا ہی ینگ سے لڑکے جو ہیں دو ان کی ڈیک بھی ہو گئی بڑی اچھی پوش فائملیز کے وہ لڑکے تھے لیکن وہ بہت غلگا پارا بھی کر رہے تھے تو ایک بڑی ایک ہسٹری رہی ہے اس پارک کی یہاں پہ کپلز کے حوالے سے لڑکی لڑکیوں کے حوالے سے بہت یہاں پہ چھاپے بھی ایک ٹائمز پڑھتے رہتے ہیں کسی زمانے میں یہاں پہ بہت زیادہ چھاپے پڑھا کرتے تھے اور لڑکی لڑکیاں اگر اکٹھے بیٹھے دکھائی دیتے تھے کہ اب آپ کو یہ واقعہ جو ہے یہ بڑے اچھے سے سمجھا جائے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ایک لڑکی جس کا تعلق میں ایکشلی میں جب سے یہ خبر سنی ہے مجھے بڑی ایک عجیب سی ایک فیڑنگ ہے اچھا خانے وال کی تحصیل میاچنو کی رہائشی یہ لڑکی بتائی جا رہی ہے جو کہ اسلامباد میں رہتی تھی اور اسلامباد میں ابھی اس کے بارے میں جو مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں ہے زیادہ سی باتیں لڑکی کی جو پہچان ہے اس کو ہم مخفی رکھیں گے ایک بہت بڑا سانیہ ہوا ہے اس کے ساتھ اور نہیں چاہتے کہ اس کی کوئی اس طرح سے شناخت ہو اور اس کے بارے میں بیان کیا جائے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہاں اسلامباد کی اگزیکلی رہائشی نہیں تھی وہ یہاں پر کیوں رہتی تھی پڑھنے کے لیے رہ رہی تھی جوب کر رہی تھی اس بارے میں ابھی مزید معلومات جو ہیں وہ حاصل کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہاں پر اپنے ایک دوست کے ساتھ اس پارک میں آئی اور یہاں پر وک کر رہی تھی اسی وک کے دوران واقعہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دو افراد جو ان کو observe کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کپل ہے جو چلتے چلتے آگے تک چلا گیا اور تھوڑا وک کرتے کرتے تھوڑا دور نکل گیا لیکن اتنا بھی نہیں لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پر لائٹس بھی کم ہیں کچھ ایریاز ہیں جہاں پر گارڈز بھی نہیں ہیں جو ذرا سے ایک دیسے آنٹینڈڈ ایریاز ہیں تو ان لوگوں نے جیسے یہ ان کو کافی دیس سے رکی کر رہے تھے ان کی اور جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ کاروائی ڈال سکتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ فوراں یہ دو مسئلہ افراد تھے ان کے پاس اسلحہ تھا اور انہوں نے اس لڑکی کے اوپر اور اس لڑکے کے اوپر اسلحہ تانہ وہاں پر اس کے ساتھ ہی دوست نے بھی بچانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ایسے مت کرو لیکن انہوں نے اس کو اسلحے کی نوک پر رکھا اور لڑکی جو ہے اسے شور مچانے کی کوشش کی تو اس کو تھپڑ بھی مارے تھپڑ مارنے کے بعد اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے وہ درفتوں کے جھن میں لے گئے ایک سائٹ پر اور اس کے ساتھ ذاتی کی اور نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ذاتی کی بلکہ اس کے کپڑے بھی پھاڑ کے پھینک دیئے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جلدی آ کر کسی کو اطلاع نہ کر دے یا شور نہ مچا دے وہ کہیں پکڑے نہ جائے اور اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اس لڑکی نے اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کر آیا ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کچھ ایریاز میں جو کیمرہز وگرہ لگے ہوئے ہیں جیسا جس سائٹ پر مکڈانلز بھی ہے اور کچھ اور ایریاز پر اور گیٹ کیوں پر بھی اس سے اب کیا کیا ہے انہوں نے کہ لڑکی کو چونکہ اس نے اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ہے اس کا اپتدائی جو تیبی مہینہ ہے وہ ہو چکا ہے اور اس میں اس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ڈاکٹرز کے مطابق لڑکی کے جسم پر زیادتی کے نشانات موجود ہیں اور اب کیا ہوا ہے کہ جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے وہ لڑکی کو دکھائی جاری ہے اور لڑکی سے معلومات حاصل کی جاری ہیں کہ ان میں سے کون سے وہ افراد ہیں جن کو کہ وہ شناخت کر سکتی ہے اچھا کچھ جو میری بات ہوئی ہے ابھی کچھ لوگوں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر افغانیوں کی بہت زیادہ ایک بڑی تعداد موجود ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ افغان بستیاں بھی ہیں وہاں پر آپ کو بتائیے کہ جس طرح غالباً جی تیرہ میں بھی اور جی الیون کے پاس بھی جو وہ افغان بستیاں کچھ تھوڑی سی ہیں یعنی وہاں پر جو ایریاز ہیں انہیں ناجائز تجاوزات بھی کہا جاتا ہے لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہیں سے نکل کے کوئی دو افراد اس طرف آئیتے ہیں لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ افغان مہاجرین میں سے ہیں یا کون لوگ ہیں افغانی ہیں یا کون ہیں لیکن اس لڑکی کے ذریعے سی سی ٹی بی فوٹیج کے ذریعے اس لڑکی سے اب یہ کروایا جاری ہے پہچان کروایا جاری ہے کہ وہ پہچانے اور بتائے کہ وہ لوگ کون ہیں تاکہ پھر ان کو فردر ٹریس کیا اور آپ کو پتا ہے جس طرح سی سی ٹی کیمراز ہیں بڑی حد تک اسلامباد میں تو ایکٹیو ہے اور ایسے میں ان اشخاص تک پہنچنے کی بہت زیادہ امید بھی ہے لیکن اس وقت لڑکی جو کہ ایک بہت بڑے ٹراما میں ہے اور اس وقت اس کو ہاسپٹل میں بھی رکھا گیا ہے اس کی ٹانگ پر چہرے پر خراشوں کے نشانات ہیں اور یہ جو دو ملزمان ہیں اچھا پیمز میں اس بچی کا لڑکی کا میڈیکل کرائے گیا ہے اور اس کے سیمپل جو ہے فورنس ایک لے بوٹری جو ہے ورسال کر دیے گئے ہیں اور اب اس کے پر جو چیپ آسن قومی اسیمبلی انسانی حقوق کمیٹی ہیں انہوں نے واقعی کا نوٹس دیا ہے اور یہ ایک ریپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے قومی اسیمبلی کے انسانی حقوق کمیٹی کو جمع کرائی گئی ہے اور اس وقت تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو بڑا سیریسلی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئی ہیں اور یقیناً جو ٹیسٹ ہوگے رکھیے گئے ہیں اس کے بعد اور زیادہ قریب پہنچ آئیں گے جیسے اس کا ریزلٹ آئے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو موٹوے ریپ کیس تھا اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ جو ملزمان کے ڈی این اے سیمپلز تھے انہوں نے بڑی حد تک مدد دی تھی اس مرکزی ملزم تک پہنچنے میں اور اسی طرح سے اس کیس میں بھی مرکزی ملزمان تک پہنچنے کے لیے ڈی این اے سیمپلز جو ہیں ان کا بھی استعمال کیا جائے گا اور خاص طور پر جو داخلی اور خارجی مختلف گیٹس ہیں اس پارک کے اس کے کس گیٹس سے وہ نکلے اور جس وقت بھی لڑکی نے ان کو پہچان لیا تو اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا پارک ہے ایف نائن پارک اور یہاں پر فیملیز بقائدہ آتی ہیں اور ایسے پارک میں اگر اس طرح کا واقعہ ہوگا اچھا اور ایک اور بڑی افسوسناک بات کہ جب اس بچی کے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو ساتھ ساتھ یہ لوگ اس کو تانے بیمارے تھے کہ اور آؤ اور یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے اس طرح سے پارک میں آنے کا اور شام کی وقت آنے کا اور تم شام کی وقت آئی ہو یعنی کہ وہی جو ایک خاص طرح سے ٹارگٹ کرنا کہ اس طرح کے کپڑے پہنو گی تو اس طرح تو ہوگا ایسے نہیں ہوتا ہے اس طرح کے کپڑے اگر اس نے پہنے ہیں تو وہ اس کا اور اس کے رب کا ماملہ ہے اور پھر باقیوں کا اور ان کے رب کا ماملہ ہے تو کیا یہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ اگر وہ ایسے تو پھر آپ تو اس سے بڑھ کے ایسے اور ویسے بھی یہ میرا بڑا سوال ہے کہ یہ جو اتنی ہماری پولیس ہے اور اتنا کہا جاتا ہے کہ دال حکومت ہے اور دال حکومت میں این ناک کے نیچے ایف نائن پارک جو ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے سنٹر آف سٹی آپ اسے کہہ سکتا ہے وہاں پر اتنے بڑے بڑے حبز کے بیچ میں اگر یہ سب کچھ ہوئے گا دن دھیارے ہی ہم اسے کہیں گے یعنی یہ کوئی آدھی رات کا تو وقت ایک دو بجے کا وقت نہیں تھا تو ایسے میں یہ چیز جو ہے یہ آن نوٹس نہیں جانی چاہیے اور اس کیس کو بھی منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ موٹوے کیس جو ہے اس کو منتقی انجام تک پہنچایا گیا اسی طرح سے یہاں پر بھی ہونا چاہیے اور ملزمان کو سزا جو ہے ملنی چاہیے اور ہمیں دکھنی بھی چاہیے انشاءاللہ اس کیس میں جو بھی مزید ڈیولپنٹس ہیں میں دن کے وقت تمام ڈیٹیلز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اس اکسیسی ٹیوی فوٹیج جو ہے وہ داریس ویری ویری امپورٹنٹ اپنا بہت خیال رکھے گا دعوے میں یاد رکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے ارد گرد کسی کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ پریشانی کی طرف بڑھا ہے تو ضرور اس کو آگاہ کیجئے تاکہ کسی کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے دعوے پہ نہ لگے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ